اعوذ باللہ من الشیطان اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائٹر بجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ اکیتیس پوائنٹ دوہزار اکیس ہے جماعیت پانچ ہے مذبون اردو انوان ہے لداغ سے ایک خط یہ ہمارا ٹاپک ہے لداغ سے ایک خط جو ہم نے پہلے اس کا پرسٹ پارٹ پڑھا ہے آج دوسٹ پارٹ پڑھانا ہے آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے شائع گفہ دراصل ماتمہ بودھ جی کا چالیس پھٹ اونچہ آلی شان مجسمہ ہے دبائی اس سے یہ ماتمہ مجسمہ یعنی بودھ بنائے چھو یہاں سے چھو چھو پھٹ تھوٹ اس مجسمے کا سار آر پھٹ چوڑا ہے دبائی مجسمہ سے چھوٹ پھٹ سار چوڑا یہ مجسمہ پیتل اور تانبے میں ڈالا ہے دبائی اس مجسمے پر سونے اور چاندی کی پتہ منڈی ہے دبائی اس سے چھو سونے لگ رہے ہیں بے چھوٹے لگ رہے ہیں ان کے تاج پر ہندو دیوی دیوتاہوں کی تصویر خودی ہیں دبائی اس سے تاج پھٹ ہسے چھوٹ ہندو دیوی دیوی دیوتاہوں کی تصویر خودی ہے بودھ درم نے ہندو درم کے اسرات قبول کی ہے دبائی بودھ درم انہیں سے کھوٹ ہند درم تو اسرات قبول شاید میں ایک مسجد بھی آئیتا ہے اسے چھوٹا ہے مسجد شاید جو شاید حمدان یعنی ذاں شاید حمدان ناظر ہے میر سے حمدانی رحمت اللہ کے ساتھ منس ہوگتا ہے میر سے حمدانی رحمت اللہ کے ساتھ منس ہوگتا ہے تھک سا گمپا یہ گمپا ایک اونچی پہاڑ کی چھوٹی پر واقع ہے دبائی اس سے یہ تھک سا گمپا چاہ سچ ہے کس پہاڑ پر واقع ہے اس گمپا میں دس مندر ہیں دبائی اتا سچ دا مندر یہاں ایک بڑا حال ہے اتا سچو آپ بڑھ حال دی اس حال میں لامان جاب اور پوچہ کرتے ہیں اتا سچو آپ یہ عبادت کریں وجیب کریں حال میں کچھ علمائریاں ہیں جن میں بودھ درم کا انمول سرمایا ہے اتا سچ چا علمائی تھی یہ جن کیمتی سرمایا چھو سیدیون پرائنی کتابیں محفوظ ہے اتا سچ چا پرائنی کتاب محفوظ بچو آز گوتا ہے انشاءاللہ کالا ہم تیسرا پاریس کا پڑھیں موسیقی موسیقی